چلتے چلتے نگی کی بات گرتے رہیں ہم یارب ہو کرم گرتے رہیں ہم یارب ہو کرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عدیس سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیہ 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 و سفر تو کرنا ہی پڑھتا ہے کوئی پڑھائی کرنے سفر کرتا ہے تو کوئی روزگار کے لیے جب بھی ہمیں سفر کرنا پڑے یا گھر سے باہریں نہیں کرنا پڑے تو ہمیں سفر کی دعا کے ساتھ ساتھ گھر والوں سے بھی دعائیں لینی شاہیے خاص طور پر امی سے ابو سے اس کی برکت سے ہمارا سفر خیریت سے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آئیں سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ ذی سقر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الارو ابنا لمن قلبون پیارے بچوں اورکرڈز مدنی چنل کے ناظرین آپ میرے ساتھ سفر کی دعا دوائیے انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی سبحان اللہ ذی سقر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الارو ابنا لمن قلبون یہ تھی سفر کی دعا تو پیارے بچوں اورکرڈز مدنی چنل کے ناظرین آپ بھی یہ دعا یاد کر کے اپنے امی ابو یا گھر کے کسی بڑے کو سنائے اور جب بھی گھر سے بائی نکلے گا سفر کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں چلیں آئیں ہم بھی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں اورکرڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں جس کا نام میں بچوں سے پوچھتے ہیں جی تو پیارے بچوں اورکرڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیں سفر کا آغاز کرنے سے پہلے دعا سفر بھی پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ ذی سقر لنا حاضر وما کنا لہو مکرینی و انہا الہا ربنا لمنقلیبون نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام کیا ہے آئین داود جی آئین بھے میں کٹس بندی چینل کی طرف سے اگر آپ کی چاہتے ہیں تو تم آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں جی جی کر سکتے ہیں جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پانی کتنا ساسوں میں پینا چاہیے پانی تین ساسوں میں پینا چاہیے پانی تین ساسوں میں پینا چاہیے اور ان کا جواب بلکل درست ہے جی کٹس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کی طرف وہ کون سا پانی گئے جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے آبے زمزم آبے زمزم اور ایک اور بھی ہے ہم نے تو سنا آبے زمزم کو پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے نہیں آبے زمزم کو پانی بھی ہے اور ایک اور پانی بھی ہے وہ ہے وزو کا بچا ہوا پانی اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے اچھے آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ چار اکڑا دوالی نمازوں میں کتنا سجدے ہوتے ہیں آٹھ سجدے ہوتے ہیں آٹھ سجدے ہوتے ہیں اور ان کا جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے جوابات دینے ہیں نکالنا چاہیے اور ان کا جواب بالکل درست ہے اچھا بتائیں گے جب کسی سے ملاقات ہو تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام ملاقات کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے سب سے پہلا کام ملاقات کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے اور ان کا جواب بالکل درست ہے آئیں بڑھتے ہیں آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کیسے آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ کیسے ہیں الحمدلہ رب العالمین اللہ کل حال جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام فیضان احمد رزا محیددین ہے جی فیضان بھی میں کٹ سوندی چیلنگ کی طرف سے اگر آپ کی زادہ دو تو آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں جی جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پانی کتنی سانسوں میں پینا چاہیے پانی تین سانسوں میں بیٹھ کر پینا چاہیے پانی تین سانسوں میں بیٹھ کر پینا چاہیے پانی تین سانسوں میں بھی تھے جی پانی تین سانس ہم بیٹھ کر پینا چاہیے اور ان کا جواب بلکل درست ہے اچھے نہ بتائیں کہ وہ کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے آبے زمزم آبے زمزم کا پانی بھی ہے آبے زمزم آبے زمزم کا پانی بھی ہے اور ایک اور پانی بھی ہے اچھا وہ بتائیں وضو کا بچا ہوا پانی وضو کا بچا ہوا پانی جی وضو کا بچا ہوا پانی اور ان کا جواب بلکل ضرورت ہے اچھا بتائیں چار رکارت والی نماز میں کتنے سجدے گئے جاتے ہیں آٹھ سجدے نہیں پتا نہیں پتا پہلی رکارت میں ایک رکارت میں دو سجدے ہوتا ہے دوسری رکارت میں اگر ہم دونوں کو پلس کریں تو چار ہو جائیں گے آٹھ ہو جائیں گے جی تو اس طرح چار رکارت والی نماز میں آٹھ سجدے ہوتے ہیں اور ان کا جواب غلط ہو گیا جب ہم مزید سے باہر آتے ہیں تو پہلے کون سا قدم ہمیں باہر نکالنا چاہیے الٹا پاؤں الٹا قدم ہمیں باہر نکالنا چاہیے اور ان کا جواب بلکل ضرورت ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی جوابات دیا اچھا آپ ایک اور بات بتائیں گے جب کسی سے ملاقات ہو جب سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے ہم تو سلام کرتے ہیں سلام کرنا چاہیے سب سے انہیں سلام کرنا چاہیے مسافہ کرنے چاہیے سلام کرنا چاہیے اور ان کا جواب بلکل ضرورت ہے جداگ اللہ اگر آپ نے اپنا اپنیم جگہ میں دیا آئیں بڑھتے آگے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں ٹھیک واللہ کا شگر ہے جی آپ کا نام کیا ہے غلام مصطفیہ جی غلام مصطفیہ بھائی میک اٹس وندی چینل کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے تم آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں اجازت ہے جی میرا آپ سے بیرا سوال لیے کہ پانی کتنے ساس میں پینا چاہیے تین ساس میں پانی تین ساس میں پینا چاہیے تین ساس میں پینا چاہیے پانی تین ساس میں پینا چاہیے تین ساس میں جی پانی تین ساس میں پینا چاہیے اور ان کا جواب بلکل درست ہے اچھا بتائیں وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے ہو کر پینا چاہیے آبے زمزم آبے زمزم کا پانی ہے آبے زمزم کا پانی ہے اور ایک اور پانی بھی ہے اچھے چلے مدائیں چار اگارjectini نماز میں نے کتنے سجدی ہوتے ہیں دو چاہہہہ سلام کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے میرے نام فروغ علی رضا انوار احمد محمد وقاصب تاریخ محمد تاریخ جی علی بھائی مرکٹس مندی چینل کی ترفسہ اگر آپ کی جہادت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں جی جی بلکل جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ دعا قبول ہونے کا کوئی ایک وقت بتا دیں نماز کے بعد ہم نے سنایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے نماز پڑھتے ڈائم دعا پر قبول ہوتی ہے رحمت اللہ یڑی کا مزاروں پارکہ ہیں وہ تو لاہور میں ہے سر لاہور میں ہے ان کا لاہور میں ہے لاہور شریف جی ان کا میرے خیال سے لاہور میں ہے ان کا جواب بالکل درست ہے جب کئی مسئبت رہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جوا کرنا ہے اللہ سے معافی مغیر سجدہ کرنا ہے اللہ سے نماز پڑھنے چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے جب ہم پر کوئی مسئبت آئے تو سب میں پہلا کام ہے کہ ہمیں سبر کرنا چاہیے اس مسئبت پر اور سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے سبر کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے مسئبت ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور سبر کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے اگر ہمارے پر مسئبت آیا تو سب سے بڑی بات ہوں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے تو اس میں کوئی مسئلت ہوتی ہے تو اس میں سبر کرنا چاہیے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اللہ پاک ہی صحیح کرتا ہے ہمیں سبر کرنا چاہیے اور جب ہم سبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس چیز کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں جی اچھا بتائیں کہ اللہ پاک کی جب ہمارے کوئی نعمت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے نماز پڑھنی چاہیے یہ اسی طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا یہ جواب بھی بلکل درست ہے پیارے بچوں اور کٹس مجھنی چلنگنازین ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بچوں سے بھی سوالات پوچھے اور بڑوں سے بھی کسی نے غلط جوابات دیئے تو کسی نے درست تو آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبی جے پاک صل اللہ علیہ وآلہ آڑی پاڑی اسلام کی ایک سنت سیکھتے ہیں اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات پیارے بچوں اور کٹس مجھنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے جے سیگمنٹ ہے سنت کی بات اس میں ہم ہر اپیسوڈ میں ایک سنت مبارکہ سیکھتے ہیں اور آج ہم جو سنت سیکھنے والے ہیں وہ نبی جے پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں تو یہ سلام کرنا اور ہاتھ ملانا ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ آڑی اسلام کی سنت مبارکہ ہے میں آپ کو آج مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کے فوائد بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ سلام کرنے کا اور مصافحہ کرنے کا درست طریقہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پہلے کن لوگوں نے حضور صل اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا ہے چلیں پیارے بچوں اور کٹس ادنی شہنگ ناظین پہلے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کے اور سلام کرنے کے بینفٹ سنتے ہیں ہاتھ ملانے سے آپس کی دشمنی ختم ہوتی ہے آپس میں ہاتھ ملانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سلام کرنے کی برکت سے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا سلام کرنے والے کو بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں چلیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی شہنگ ناظین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کن لوگوں نے حضور صل اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا ہے پیارے بچوں سب سے پہلے یمن کے رہنے والے مسلمانوں نے حضور صل اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا جیسا کہ ایک حضی سے پاک میں ہے اللہ پاک کے آخر نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مسافہ کیا پیارے بچوں اور کٹس مہتین چینلن کے ناظرین آپ از میں ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا بہت سواب کا کام ہے لیکن بہت سے لوگوں کو درست سلام کرنا اور درست ہاتھ ملانا نہیں آتا چلیں آئیں میں آپ سے اس بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں جب بھی آپ از میں ہاتھ ملائیں دونوں ہاتھوں سے ملائیں ہاتھ ملاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف انگیاں نہ ملیں ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رمال وغیرہ نہ ہو دونوں ہتیلیاں خالی ہوں ہتیلی سے ہتیلی ملنی چاہیے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں پیارے بچوں اور کٹس مہتین چینلن کے ناظرین ہم نے ابھی سیکھی ایک سنت آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام گئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدی چھویں گے ناظرین یہ بھی ایک مسئلہ ہے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جیلیسی کے بارے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیلیسی یعنی حسد ہمارا پیار اسلام جہاں ہمیں اپنے بدن اور کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے انجلوں کو آپس کی دشمنی جیلیسی حسد وغیرہ سے پاک صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے لیکن جیلیسی یعنی حسد ایک ایسی بری عادت ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں میں پائی جاتی گئے چلے آئے اس بری عادت کے بارے میں یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے ان کی رائے لیتے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں چلے اچھے آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جیلیسی کیوں ہوتی ہے یہ تو غلط چیز ہے لیکن مسلمان ہیں الحمدللہ دیکھ کے خوش ہونا چاہیے ایک دوسرے کو میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ جیلیسی کرتے ہیں اور جو اللہ کی نعمت کو اور جو چتنا ان کو دیا ہے اللہ نے اس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم ملا اور دوسرے کو زیادہ اللہ دے رہا ہے تو اس لئے بھی جیلیسی کرتے ہیں اور یہ غلط رائے ہیں ان کی وہ سوچنے کا طریقہ غلط ہے ان کا کہ اللہ جس کو دے رہا ہے جتنا بھی دیرہ اس میں خوش رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے حسد تحسب کینا اسلام سے بھی دور لے جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپس میں جیلیسی اس طرح ہو جاتی ہے کہ انسان احساس کم طریقہ جب شکار ہو جاتا ہے تو اس طرح انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے جیسے مثال کے دور پر میرے پر بائیک ہے تو دوسرے کے پاس گاڑی ہے تو میرے اندر بھی حسد آ جاتا ہے کہ مجھے بھی گاڑی چاہیے تو اس طرح حسد آ جاتا ہے انسان کے اندر جیلیسی مطلب مسلمانوں میں ہونی تو نہیں چاہیے لیکن اقصر لوگ ایسے ہیں جو کسی کو خوش دیکھ کے ان کو خوشی برداشت نہیں ہوتی وہ الٹا اپنے دکھ میں دکھی ہونے کے بجائے لوگوں کو خوش دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں تو اسی کو جیلسی کہتے ہیں اب جیسے یہ ہے کہ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے اور کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو دیکھ کے تو جیلس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے جو اللہ درہ نے مجھے دیا ہے اسی بھی صبر کرنا اور اسی کو ہی اچھا سمجھنا بہتر ہے انہوں نے بہت اچھی رائے دیا جیلسی نہیں کرنی چاہیے جیلسی ایک بہت بری عادت ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں جیلسی نہیں کرنی چاہیے جیلسی ایک بہت بری عادت ہے جو باتیں ہمیں لوگوں نے بتائیں وہ ایک اچھے مسلمان کو اپنے بھائی اپنے دوست اپنے مسلمان بھائی سے جیلسی کروا دیتی ہیں پھر وہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ نہ ملے اور جو کچھ اسے ملا ہے جیسے سکول یا آفس وغیرہ میں پوزیشن یا عزت وغیرہ وہ اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے اور اگر مجھے نہ ملے تو اسے بھی نہ ملے اور یہ کی جیلسی یعنی حسد ہے اور یہ بہت بری عادت ہے چلے میں آپ کو اس بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغز و عداوت نہ رکھو اپیل پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو اے اللہ کے بندوں بھائی بھائیوں کر رکھو تو پیارے بچوں اور کٹس مدین شہرنگل آزین ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سبق ملا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ایک دوسرے سے جیلیسی یعنی حسد نہیں کرنا چاہیے تو چلیں یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے اس کے نقصانات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیلیسی کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط فیصلے لیتا ہے جیلیسی کی وجہ سے اور اس کی اپنی اخلاق دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اپنی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے اور رشتے بھی ٹوٹ ہو جاتے ہیں کہ آپس میں لڑائیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں گھر کی مسئلہ مسئلہ ہو جاتے ہیں بہت سارے نقصان آتے ہیں جیلیسی کرتا ہے جو وہ دماغ طور سے پریشان ہو جاتا ہے جو بندہ کسی سے جلتا ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی بندہ اپنا ہی گھر خراب کر لیتا ہے جیلیسی کی وجہ سے خاندان دباہ ہو جاتا ہے لوگ مرتے ہیں نقصان ہیں بھائی 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 لڑ جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دیکھا پیارے بچوں اور کٹس مردی شہنگ ناظین جیلیسی کرنے والا نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے ہمیں اس بوری ہیبٹ کو چھوڑنا چاہیے پیارے بچوں اور کٹس مردی شہنگ ناظین میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس پر اگر ہم عمل کریں تو اگر آپ کسی سے جیلیس ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی خدم ہو جائے گی جیلیسی ٹریٹمنٹ یعنی حسد کا علاج نمبر ون اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیں نمبر ٹو اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے اس پر راضی رہیں نمبر تھری جیلیسی کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھنا چاہیے نمبر فور دوسروں کو جو ملا گے وہ نہ دیکھیں کیونکہ دوسروں کو جو نیمارتیں ملی ہیں ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنے لگیں گے تو پیارے بچوں اور کٹس مدین چلیں گے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے پرگرام چلتے چلتے نیکی کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے مدین چینل کٹس مدین چینل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کا مدین چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا